یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب دگول بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہی توٹی دار ہمارا حال ہے سنگر آج نزجاد کوئیں چھے دس کلومیٹر ہیں تمام ٹیم میمبرز کو بہت ملوک نہیں کہے تو پھر آئے کیا ہوں میں موجود ہوں جانبیل کوکارے ارڈا میں ہم یہاں سے گاڑی میں بیٹھیں گے اور کوکارے کو جائیں گے پھر وہاں سے جب گاڑی ملی گی تو چھنار کو جائیں گے وہاں سے پیدر جائیں گے کلیل کنڈا ہو یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس حسم کے گاڑیاں جاتی ہیں وہاں کوکارے کو تو ہم نے اس میں بیٹھنا ہے اور جانا ہوں پہنچ گئے کوکارے گاہ کو ہم گاڑی سے اتر گئے اور پیدل جائیں گے آج ہمارے ٹیم میمبر میں اضافہ ہوا ہے ایک بندے کا پندگول بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہی توتی دادا اور میں اینا ایتنلا خان تو آپ کے ساتھ گپ شپ بیچ لگائیں گے اور ساتھ ساتھ پیدل جائیں گے آئیستہ اگر گاڑی آئی تو اس میں جائیں گے اورنا ہم پیدل نہیں جائیں گے پھر وہی باہر ممارک کی سازش یہاں پہ ایک کچھرہ پینک کی وہ ہوا پس چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ککارے بھی بہت پیارا گاؤ ہے لیکن ہمارا ٹرگٹ ہے سنگر تو ہم نے سنگر جانا ہے یہ ہے سٹارز مارڈر سکول کو کھا رہی جو کہ بہت ہی زبردست جگہ پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیڑ کے درخ ہے چاروں طرف اور یہ نیٹ لگا ہوا ہے بچوں کے کیلنے کی جگہ ہے سواد کو اگر آپ دیکھ لے تو ہر جگہ قابلی ستائش ہے لیکن آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا آپ نے لیا ہے جس جگہ کو جانا ہے وہ ہی کو ٹارگٹ کرنا ہے موسیقی موسیقی ناراض ناؤ پیارے بی 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 بہت سارا راستہ باقی ہے ہم جا رہے ہیں پوپین دگول بھی ہے توتی دادا بھی ہے اور میں بھی ہوں ہم پیدا لیس لئے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پورا علاقہ دیکھا سکیں کوشش کریں گے کہ پورا علاقہ آپ کو دیکھائیں افسوس کے ویڈیو میں آپ بو نہیں سنک سکتے ورنہ چیڑ کے درخت کے ایسی خوشبو ہے دیمی کہ آپ پاگر ہو جائیں گے اب کو اگر پتا چلے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے تو پوچھیں گے کہ کتنا راستہ باقی ہے کتنا راستہ باقی ہے آج نزیاد کوئے چھے دس کلومیٹر ہے اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ چھے دس کلومیٹر باقی ہے چھے دس کا بہت تھی ڈپرنس ہے یہ کیوں بولا بھائی چھے یا سات کہہ سکتے تھے آپ چھے یا دس کیوں بولا کتنی منٹ کا راستہ ہے دو گمٹے کا راستہ باقی ہے توتیدہ سے پوچھتے ہیں توتیدہ ہلو کیا لے توتیدہ بہت اچھے کیسا محسوس کر رہے ہیں حسن محسوس کر رہے ہیں راستہ کتنا باقی ہے آپ کو پتا ہے کی نہیں میں تو گیا تھا لیکن یہ اندازہ مجھے نہیں توتیدہ کہ را ہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں کیتنا راستہ باقی ہے لیکن پیندگول بہت ہی دپا گیا ہے اس جگہ یہ پیندگوالی کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کو شگئی کہتے ہیں یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں لش گرین ماحول ہے یہاں پہ یہ اس کا پیدائشی علاقہ ہے نا اچھا پیندگوالی اس کا پیدائشی علاقہ ہے اس کے اباؤ اجداد یہاں پر رہا کرتے تھے اس کا اباؤ جامبل سے ہے اور ماں جو ہے وہ ککاریسی ہے اس لئے اس کو پتا ہے سارے جگہوں کا سارے جگہوں کا پیدائشی علاقہ ہے سارے جگہوں کا پیدیا ہے موسیقی موسیقی ہم اپنے تمام ٹیم میمبرز کو بہت مشکر رہے ہیں جس میں حیات خان کامل ہے فضل مولا واجید خان شالدہ مومن خان آیاس خان اکرم خان ان ساروں کو ہم مشکر رہے ہیں کسی روپیات کی وجہ سے وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ لیکن یہ ویڈیو ان کے نام لیلو لیو بھائی مزے لیلو ابھی بہت سارا راستہ باقی ہے لش گرین ماحول ہے سر سبز و شادہ پہاڑ ہر طرف ہریالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹڈ روڈ ہے لیکن ہم پیدل جائیں گے ہمیں پیدل مزا آتا ہے اس لئے ہم پیدل جا رہے ہیں جائیں گے بھائی موسیقی یہ پرانا مقبرا ہے جامبل کا اس کو کہتے ہیں جنجو سرائی پندگول کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کو بنجو سرائی کہتے ہیں تو بہت ہی تاریخی مقبرا ہے بہت ہی پرانا بہت بڑے بڑے درختے ہیں آپے موسیقی 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 یہ بودمت کے اثار ہے پیندگول نے ہم کو دکھائے ہمیں تو پتا نہیں تھا لیکن اس کا بھائی گاؤ ہے اس لئے اس کو پتا ہے یہ جامبل کا خوبصورت گاؤ اور اس کا خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درخ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جوز یہ پنساری لوگ استعمال کر رہے ہیں دوائیوں میں موسیقی موسیقی اب ہم پہنچ گئے لکمہرا کو ابھی بھی بہت سارا راستہ باقی ہے تو جا رہے ہیں لکمہرا کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چیندری کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لوکیشن ہے موسیقی 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 موسیقی